ویلکم بیک ٹو مزیدار کچن اور آج میں آپ کے ساتھ سپرنگ رول کا ایک نیا ورجن شیئر کر رہی ہوں اور ساتھ ہی دیکھیں گے کہ انہیں فریز کس طرح سے کرتے ہیں اور سب سے پہلے اگر آپ نے مزیدار کچن کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک بار ہی سبسکرائب کرنا ہے لال بٹن کو دبا کر پھر گھنٹی کا نشان آئے گا اسے دبائے اور آل کو سیلیکٹ لیں نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشنز کے لیے سب سے پہلے سٹافنگ بنائے گے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے چکن لیا ہے چکن کو شرٹ کر لینا ہے یعنی کہ پہلے آپ اوبال لیں تھوڑا سا درک لہزن نمک دال کر اوبال لیں چکن کو پھر اس کے اس طرح سے ریشے کر لیں اسے شرٹ کر لیں تو چکن لینا ہے چکن کے اندر دالنا ہے کیبیج یعنی کہ پتہ گو بھی اس طرح سے باری کٹی ہوئی پھر شملہ میں رشتہ لے کے یہ چیزیں آپ آپ کی حساب سے تھوڑی کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں پھر باری کٹا ہوا گاجر ایٹ کر رہی ہوں میں اور یہ ہے سویٹ کونس ابلے ہوئے سویٹ کونس ہے یہ وہ ایٹ کرنا ہے پھر یہ ہری مرچ کا پیسٹ ہے وہ آپ آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی دالیں یہاں پر میں ایک ٹی سپون ایٹ کر رہی ہوں اور آدھا ٹی سپون میں اس میں چاپڈ گارلک ایٹ کر رہی ہوں یعنی باری کٹا ہوا لہزن اور ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں چاپڈ جنجر ایٹ کر رہی ہوں یعنی باری کٹا ہواں ادھرک نمک ایٹ کرنا ہے آپ آپ کے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لیے ایٹ کریں نمک اور یہ بریٹ کرمز ہے تو دو ٹیبل سپون یہاں پر میں بریٹ کرمز ایٹ کر رہی ہوں بریٹ کرمز جو ہے نا وہ بائنڈنگ کے لیے ایٹ کرنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی برابر سے بائنڈ نہیں ہو رہے ہیں تو آپ تھوڑے اور زیادہ بریٹ کرمز بھی ایٹ کر سکتے ہیں سٹفنگ کو آپ کچھ دیر کے لیے رکھ دیں بلکہ نا ایک بائنڈ بنے گی بائنڈنگ آئے گی تو اس طرح سے کر کے دیکھیں آپ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں سٹفنگ تیار کر کے اور پھر اس طرح سے بنا کر دیں بن رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بن رہا ہے تو بریٹ کرمز آپ اس میں آر ایٹ کر سکتے ہیں ایک یا دو ٹیبل سپون ابھی سائیڈ میں رکھ دیں گے اب میدہ گھن دیں گے تو یہاں پر دیکھیں دو کپ میں میدہ لے رہی ہوں اور یہ جو کپ ہے تقریباً ٹو ہنڈڈ ایمل کا کپ ہے اور آدھا کپ میں کون فلار لے رہی ہوں ساتھ ہی اس میں تھوڑا نمک آٹ کر دے گے اور میں اس میں اب وہ آئل آٹ کر رہی ہوں تو دو ٹیبل سپون میں اس میں ابھی آئل آٹ کر رہی ہوں اچھے سے مکس کر دے گے اگر یہ بائنڈ ہو رہا ہے اچھے سے تو ٹھیک ہے نہیں ہوگا تو اس میں تھوڑا پانی آئل آٹ کریں گے پانی نہیں آئل آٹ کریں گے یہ دیکھیں بائنڈ نہیں ہو رہا ہے دیکھ سکتے آپ تو اس میں میں دو ٹیبل سپون آئل آر آٹ کر رہی ہوں اب بہت ہی اچھے سے آپ نے آئل اور یہ میدے کو اچھے سے مکس کرنا ہے بریٹ کرمز جیسے ہوتے نہ ویسے آپ نے لہ لینا ہے اس طرح سے یہ بائنڈ بھی ہو رہا ہے یعنی کہ میدے میں تل برابر ہے ٹھیک ہے تو اب کیا کرے گے اسے گون دے گے تو بہت ہی احتیاط سے تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کر کے ٹائٹ ڈو بنانا ہے سوفٹ ڈو نہیں بنانا ہے ٹائٹ ڈو بنانا ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے آپ نے آٹ کرنا ہے اور یہ اس طرح سے ڈو بنائے دیکھ سکتے آپ کتنا ٹائٹ ڈو بنائے ہوں میں نے دیکھیں اس طرح سے اب اسے ریسٹ ہونے کے لیے رکھ دے کے تو تھوڑا پانی میں باول کو لگا رہی ہوں اور ڈو کو اس طرح سے اور اسے آپ کور کر کے تقریباً بیس منٹ کے لیے رکھ دے بیس منٹ کے بعد دیکھیں اسے تھوڑا سا مالج دیں گے اس طرح کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے کریں آپ اب یہ ڈو تیار ہو گیا ہے تو میں اس کے دو پورشن کر رہی ہوں ایک پورشن کے ابھی سپرنگ رول بنائے گی اور دوسرے پورشن کو آپ ڈھک کر رکھیں ورنہ اس کے اوپر پپڑی آ جائے گی اور جتنا سٹفنگ میں نے ابھی بنائی ہے نا اس میں تقریباً سکسٹین سپرنگ رول بن جائے گے یعنی کہ یہ ایک بول جو ہے مطلب ایک پیڑا جو ہے اس کے سپرنگ رول بنے گے تو اگر آپ سٹفنگ جو بتائیے ہیں میں نے وہ حساب سے آپ سٹفنگ بنائے گے تو ایک کپ میدہ اور کوٹر کپ کون فلار ہی لیں اس کے لئے اناف ہوگا اور یہ دیکھیں روٹی بیل لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی اور کتنی پتلی میں نے بیلی ہے اس کے دیکھیں اس طرح سے کٹ مارے گے تو سکسٹین آپ کو یہ سپرنگ رول ملنے چاہیے تو اس طرح سے میں ان کو کٹ لگا رہی ہوں یہ دیکھیں آٹھ ہوئے ہیں یہ تو سکسٹین کرے گے اگر آپ آٹھ کے ہی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی لیکن وہ مطلب وہ کچھ اچھے نہیں لگتے تو آپ یہ بنائے گے سکسٹین تو وہ بائٹ سائز ہوگے یعنی جو بائٹ کے سائز ہوتی ہیں وہ حساب سے ہوگے اور اچھے بھی لگے گے تو اب یہ سٹافنگ تیار ہے دیکھیں اسے آپ اچھے سے مکس کر لیں اور اس طرح سے کریں یہ دیکھیں اس طرح سے اور جتنی سائز ہے اس پرنگ رول کی اس حساب سے آپ نے ڈالنا ہے کسی موقع پر آپ کو لگے کہ اس میں بہت ہی پانی چھوڑ دیا ہے ویجیٹیبلز نے تو آپ اس میں تھوڑا بریٹ کرمز اور اٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے تیار اب یہ میدہ اور پانی کا اپنے گاڑا سا پیسٹ بنا لینا ہے اب اس طرح سے رول کریں گے اور یہاں پر یہ پیسٹ لگا دے گے اس طرح سے آپ لگائیں پتلا پیسٹ تیار نہ کریں گاڑا پیسٹ ہی تیار کریں میدے اور پانی کا اس طرح سے ایک ایک کر لگانا ہے آپ نے یہ تیار ہو گیا ہے سپریگ رولز اب میں انہیں فریج میں رکھ دیتی ہوں فریج میں رکھنے کے بعد انہیں فرائے کریں گے اویل دیکھیں میڈیم ہوت ہونا چاہیے اور یہ میدے کا جو پیسٹ ہے وہ تھوڑا اس طرح سے آپ پتلا کر دیں یہ دیکھیں اس طرح سے اب میڈیم ہوت اویل میں آپ نے میڈیم فلم پر انہیں سپریگ رولز کو فرائے کرنا ہے تو یہاں پر میں نے پہلے میدے کا جو پیسٹ ہے وہ نہیں لگایا ہے ڈائریک میں آٹ کر رہی ہوں تو ابھی دیکھیں سٹافنگ باہر نہیں آئی ہے آپ چاہے تو لگائیں میدے کا پیسٹ لگا کر فرائے کر رہی ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ تیل کافی اچھلتا ہے تو بہت دھیان سے میدے کا پیسٹ لگا رہے تو فرائے کریں یہ دیکھیں بہت اچھا ان کا کلر آگیا ہے آپ چاہے اسے ڈارک براؤن رکھنا چاہتے ہے تو ڈارک فرائے کیجئے یا پھر اس طرح پسند آپ کو کلر تو آپ ایسے ہی نکال لیں یہ فرائے ہو گئے سپرنگ رول اسی طرح سے آپ نے باقی سارے سپرنگ رول فرائے کر لینا ہے دیکھیں بہت اچھا ان کا کلر آگیا ہے میں نے اب دارک پراؤن کرتی ہوں اس طرح سے اور انہیں نکال لیتی ہوں اب سیکنڈ کے لیے فرائے کر نکال لیتی سپرنگ رول سپرنگ فریز کر اس طرح سے نکال لیں لیکن ہلکے فرائے ہوئے ہیں انہیں آپ کو زپ لک بیگ میں یا ایر ٹائٹ کنٹینر میں دال کر رکھ دیں اور یہ جو سپرنگ رول تیار ہو ہے دیکھ سکتے کھائیں خوش رہے اور دیکھ آپ دیکھ رہے دیکھ